ہسکیل انتیسمہ باب دسمیں برس کے دسمیں مہینے کی بارمی تاریخ کو خداوند کا کلام مجھ پر نازل ہوا کہ اے آدمزاد تو شاہ مصر فیراؤن کے خلاف ہو اور اس کے اور تمام ملک مصر کے خلاف نبوت کر کلام کر اور کہہ خداوند خدا یوں فرماتا ہے کہ دیکھ شاہ مصر فیراؤن میں تیرا مخالف ہوں اس بڑے گھڑیال کا جو اپنے دریاؤں میں لیٹ رہتا ہے اور کہتا ہے کہ میرا دریاؤں میرا ہی ہے اور میں نے اسے اپنے لیے بنایا ہے لیکن میں تیرے جبروں میں کانٹے اٹکاؤں گا اور تیرے دریاؤں کی مچھلیاں تیری خال پر چمٹاؤں گا اور تجھے تیرے دریاؤں سے باہر کھینچ نکالوں گا اور تیرے دریاؤں کی سب مچھلیاں تیری خال پر چمٹی ہوں گی اور میں تجھ کو اور تیرے دریاؤں کی مچھلیوں کو بیابان میں پھینک دوں گا تو کھلے میدان میں پڑا رہے گا تو نہ بٹورا جائے گا نہ جمع کیا جائے گا میں نے تجھے میدان کے درندوں اور آسمان کے پرندوں کی خوراک کر دیا ہے اور مصر کے تمام باشندے جانیں گے کہ میں خداوند ہوں اس لیے کہ وہ بنی اسرائیل کے لیے فقط سرکنڈے کا آسا تھے جب انہوں نے تجھے ہاتھ میں لیا تو ٹوٹ گیا اور ان سب کے کندھے زخمی کر ڈالے پھر جب انہوں نے تجھ پر تکیا کیا تو تُو ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا اور ان سب کی کمریں ہل گئیں اس لیے خداوند خدا یوں فرماتا ہے کہ دیکھ میں ایک تلوار تجھ پر لاؤں گا اور تجھ میں انسان اور حیوان کو کاٹ ڈالوں گا اور ملک مصر اجار اور ویران ہو جائے گا اور وہ جانیں گے کہ میں خداوند ہوں کیونکہ اس نے کہا ہے کہ دریا میرا ہی ہے اور میں نے ہی اسے بنایا ہے اس لیے دیکھ میں تیرا اور تیرے دریاوں کا مخالف ہوں اور ملک مصر کو مجدال سے اسوان بلکہ کوش کی سرحد تک محض ویران اور اجار کر دوں گا کسی انسان کا پاؤں ادھر نہ پڑے گا اور نہ اس میں کسی حیوان کے پاؤں کا گزر ہوگا کیونکہ وہ چالیس برس تک آباد نہ ہوگا اور میں ویران ملکوں کے ساتھ ملک مصر کو ویران کروں گا اور اجڑے شہروں کے ساتھ اس کے شہر چالیس برس تک اجار رہیں گے اور میں مصریوں کو قوموں میں پراغندہ اور مختلف ممالک میں تتر بتر کروں گا کیونکہ خداوند خدا یوں فرماتا ہے کہ چالیس برس کے آخر میں میں مصریوں کو ان قوموں کے درمیان سے جہاں وہ پراغندہ ہوئے جمع کروں گا اور میں مصر کے اسیروں کو واپس لاؤں گا اور ان کو فتروز کی زمین ان کے وطن میں واپس پہنچاؤں گا اور وہ وہاں حقیر مملکت ہوں گے یہ مملکت تمام مملکتوں سے زیادہ حقیر ہوگی اور پھر قوموں پر اپنے تئیں بلند نہ کرے گی کیونکہ میں ان کو پست کروں گا تاکہ پھر قوموں پر حکمرانی نہ کریں اور وہ آئندہ کو بنی اسرائیل کی تکیہ گاہ نہ ہوگی جب وہ ان کی طرف دیکھنے لگیں تو ان کی بد کرداری یاد دلائیں گے اور جانیں گے کہ میں خداوند ہوں ستائیس میں برس کے پہلے مہینے کی پہلی تاریخ کو خداوند کا کلام مجھ پر نازل ہوا کہ اے آدمزاد شاہ بابل نبکت ذر نے اپنی فوج سے سور کی مخالفت میں بڑی خدمت کروائی ہے ہر ایک سیر بے بال ہو گیا اور ہر ایک کندھا چھل گیا پر نہ اس نے اور نہ اس کے لش کرنے سور سے اس خدمت کے واسطے جو اس نے اس کی مخالفت میں کی تھی کچھ اجرت پائی اس لیے خداوند خدا یوں فرماتا ہے کہ دیکھ میں ملک مصر شاہ بابل نبکت ذر کے ہاتھ میں کر دوں گا وہ اس کے لوگوں کو پکڑ لے جائے گا اور اس کو لوٹ لے گا اور اس کی غنیمت کو لے لے گا اور یہ اس کے لش کر کی اجرت ہوگی میں نے ملک مصر اس محنت کے صلاح میں جو اس نے کی اسے دیا کیونکہ اس نے میرے لیے مشکت کھینچی تھی خداوند خدا فرماتا ہے میں اس وقت اسرائیل کے خاندان کا سینگ اگاؤں گا اور ان کے درمیان تیرا موں کھولوں گا اور وہ جانیں گے کہ میں خداوند ہوں